رات کو تکاوت کی وجہ سے بہت برا حال تھا جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں منا سکے رات کو نائٹ کیمپ کی تو یہاں پہ ہم نے کیمپ کیا تھا شاردہ سے تھوڑا سا نگل کے آگے تو اب ہی ہم نے جو ہے تو اب آئیکوں پہ سمان وغیرہ دوبارہ باندھیا تو ابھی ہم یہاں سے پھر آگے اپنا تاؤ بیٹ کے لئے سفر شروع کر رہے ہیں ہم نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا ہے تاؤ بیٹ کے لئے تو تقریباً رات سے ہم جو ہے تو اس طرح ہی کچھے روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو ابھی ہم جو ہے تو ابھی کہیں پہ ہوتل بغیرہ دیکھیں گے اور ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہمارا جو ہے تو اگلا پوائنٹ وہ ہوگا کئل اور کئل کے بعد تاؤ بات لاز پوائنٹ اس سفر میں جو ہے خوبصورت منظر ساتھ دریاء اور اس کے سامنے جو ہے تو بلکل چھوٹی چھوٹی اپشاریں بھی نظر آ رہی ہیں انتراست ہیں جنگل ہیں بہت مزے گئے دریاء کا جو ہے آس بھی بڑا پیانا لگ رہے ہیں اور پروڈ بھی کافی بخصورت ہے سڑک بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو پانی اوپر چندگ سے آ رہے ہیں جن کا تو اپنے ہی مزا ہے وہ سامنے جب دیکھیں بہت بھی مزے کا پانی اسی طرح ہر پانچ منٹ بعد ایسا پانی دیکھنے کو ملتا ہے جو دریاء میں آکے ملتا ہے اور فائنلی ہم اکیل پہنچ گئے ہیں اکیل کے بزار میں جہاں پہ ابھی ہم کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ناشتر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے تو اڑنکیل کا رستہ جاتا ہے نیچے تو ہم نے اڑنکیل کی طرف تو جانا نہیں ہے ہم نے تاؤبٹ کی طرف نکلنا ہے تو ابھی ہم کوئی مناسب سی جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے دریاء کلم کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سپر ہے وہ ابھی تک جا رہی ہے خوبصورت میں کوئی ہمارا جو سپر ہے یہ رہی ہے جب آپ چکے ٹھونڈ رہے ہیں کے زیادے ہیں ہے کہ میں نیچے کچھ کچھ کٹ مجھے ہیں نو موسیقی یہ رہی تاؤ بٹ کے رستے میں ایک خوبصورت اکشار اس کا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اکشار ہے یہ دیکھیں آپ موسیقی 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 جا جا رہا ہے اور اس مجھے 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 موسیقی موسیقی ہم تاؤ بٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں موسیقی یہ تو ہے تاؤ بٹ کا آخری پوائنٹ ہے یہاں سے آگے جانا منع ہے تو یہاں پہ ہمیں روک دیا ہے اور ہم ابھی یہاں پہ بیٹھیں ہیں بھائی کے پاس چائے پینے بھائی کے پاس پینے تو یہاں پہ بیٹھیں گے ہمارے بھائی کھڑے ہیں اور یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ کیمپنگ کا کیا سین ہوگا تو یہاں پہ کیمپ کریں گے تاؤ بٹ بزار سے نکل کے ہم ابھی تاؤ بٹ بالا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا کیمپ پہرہ لگانا ہے تو یہ جو ہے تو تاؤ بٹ بالا کا راستہ ہے اور تمہارا کے پاسے کے پاس سو ہے وہاں پہ لگے ماشااللہ ہیں حضرت جگہ ہے پہر اس کے بعد سمکھالنے کے بعد ہی اپنا سمان پہ کیا اور جانے کو دوریار کر رہے ہاں کیا کرے ہیں مجبوری تھی کیونکہ یہ جگہ بہت خوبصوری تھی تو بچھی اپنے کو یہاں پہ چائے بنا رہے ہیں ہم دوسمان بگرہ باندھ رہے ہیں ہماری واپسی ہے یہاں سے تو بائک بگرہ تیار ہو جائیں پھر یہاں سے نکلتے ہیں تو بچھوٹی دیکھ کے جانے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن پھر بھی کیا کرے کہ جانا پڑے گا تو نکلتے ہیں یہاں پہ اور اپنے ویلاغ کرتے ہیں شروع گیا